یقین جانے یہ جو نعرہ ابھی میرے بھائی نے لگایا ہے نعرہ حیدری اصل میں یہ نعرہ لگایا تو مصطفیٰ نے پر بچایا اسے زہرانے بھائی بات سمجھو میری اللہ کے قسم ایک بات سوچو اچھا مجھے ایسے بتاؤ میں بہت پریکٹیکل اگزامپل دے رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے کالیج میں پڑھتے ہوں گے تو کالیج میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اور جب نیا پریسیڈنٹ چنا جاتا ہے تو پرانے پریسیڈنٹ کے فوٹو پہ اپنی فوٹو لگا دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کی فوٹو ہٹا دیتا ہے اپنی فوٹو لگا دیتا ہے ہوتا ہے نا نئی پارٹی جب کسی سٹیٹ میں آتی ہے تو پرانی پارٹی کی تصویریں ختم کر دیتی ہے کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے محسوس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات نہیں آ رہی ہوتی ہے نا جو نیا چن کے آتا ہے وہ پرانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے نا اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے اس کے نام مٹانی کی جتنی کوششیں کر سکتا ہے اب اسے بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں مگر تم احتیاط سمجھ سننا پوری توجہ چاہ رہا ہوں جب نیا کوئی آتا ہے تو پرانے کے نشان مٹاتا ہے پرانے کے نشان مٹاتا ہے چاہے اس نشان کو مٹانے کے لیے اسے جو کرنا پڑے جو نیا آئے گا وہ پرانے کے نشان مٹائے گا اب وہ چاہے دھاندلی سے آیا ہو آئے 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 دیکھو تم نہیں سمجھو گے لکنوں والوں تو کوئی نہیں سمجھے گا میں تو ہندی بول رہا ہوں تمہارے سامنے چاہے وہ دھاندلی سے آیا ہو ٹھیک ہے نا اور چاہے گن پوائنٹ پہ آیا ہو چاہے چوری سے آیا ہو چاہے غلط ووٹ سے آیا ہو جیسے بھی آیا ہو پہلا کام کیا کرتا ہے کہ جو میں آیا ہوں وہ سچ ہے اور میرے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دیواروں کے پوسٹر نہیں دیواریں بولنے لگے آئے غربان جائے لکنوں والوں غربان جائے وزرہ غور کرنا کبھی ایسا ہو کہ ایک جگہ کوئی جیت کے آیا ہو اور پتہ جلا پھر الیکشن ہو گیا اور دوسرے نے دھاندوی سے اپنے آپ کو جتوا لیا اب وہ اپنا پوسٹر لگانے جا رہا ہے اس دیوار پر جس دیوار پر پچھلی پارٹی کا پوسٹر لگا ہوا تھا اس نے پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی اب بتاؤ یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا تو کیا کرے گا بھائی کچھ سمجھ میں ہے رہا کیا کرے گا تو آپ کہیں گے مولادا ایک ہی راستہ ہے دیوار گرائے گا ایک ہی راستہ ہے دروازہ جلائے گا ایک ہی راستہ ہے گھر کی دشمنی کرے گا ایک ہی راستہ ہے علاقے سے گھر اٹانے کی کوشش کرے گا محمد نے علی کا اعلان کر دیا وہ اعلان اس زمانے کے سب سے بڑے دنیا کے مجمع میں کیا من کنت مولا و فہازہ علی ان مولا دوسرے نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ صاحب یہ نہیں میں ہوں آنے کے بعد سے وہ سارے اشارات ختم کرنے کی کوشش کی جو اشار علی کا نام پکار رہے تھے ان اشاروں میں دو بڑا مقام تھا ایک زہرہ کا گھر تھا ایک اللہ کا گھر تھا ہاں بیٹھے ہو بہت بڑا جمعہ پڑا میں نے ایک زہرہ کا گھر تھا ایک اللہ کا گھر تھا ایک کو جلا سکے دوسرے کو نہیں جلا پائے سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک کو مٹانے کی کوشش کی دوسرے کو نہیں مٹا پائے دوسرے کو نہیں مٹا پائے کیوں اس لیے کہ اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد ان کی عظمتوں کا قصیدہ اپنے ذن میں لیا ہے آپ کو میں بتاؤں ان کی مجلس کا پہلا زاکر خود خدا ہے ان کی مجلس کا دوسرا زاکر جبرائیل ہے ان کی مجلس کا تیسرا زاکر محمد ہے ان کی مجلس کا چوتھا زاکر خود علی ہے ان کی مجلس کا پانچوہ لاکر حسن ہے ان کی مجلس کا چھتا زاکر حسین ہے میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو حدیث قدسی کی عبارت سے آگے لے کے چلتا ہوں کائنات نہ بناتا خدا اگر محمد کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا اور محمد کو نہ بناتا خدا اگر علی کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا اور محمد اور علی کو نہ بناتا اگر فاطمہ کا ارادہ نہ ہوتا حیدری محمد اللہ علی محمد نہیں بھئی آپ